موسیقی موسیقی سوہے بھارت باسیو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بھارت آف کلوسٹی تو دوستو آج میں آپ سے بات کرنا ہے وہاں ساتھ ایسے اتحاصی شہروں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں تو جڑے رہی ہیں میرے ساتھ آپ کا کسی ویڈیو کے دوستو تو چلیے شروع کرتا ہے بینہمسی دیکھیں تو سب سے پہلے جو شہر ہے دوستو اس کا نام ہے ہمپی تو یہ شہر جو ہے ایک چھوٹی سی ایک گاؤں ہے ہمپی جو کہ کرناٹکا کے بلیری دستک جو ہے وہاں پہ موجود ہے اور دوستو یہ انیسکو کی ورلڈ ہیریٹیٹ سائنی ہے اور یہاں پہ بہت سارے روئیڈز ہیں افشیش ہیں یہاں پہ کافی پرانا شہر ہے اور اکتر سو ہیکٹیرز میں تحلہ ہوا شہر ہے یہ ہے دوستو کہ کبھی وجہ نگرے باہر ہوگاتے گا وجہ نگرے گراجی ہوگاتے گا اس جہرے پیان سے دارہ سار پہتے ہیں تو اس شہر کے کافی افشیش یہاں پہ بچے ہیں تو دوستو ابھی جو دوسرے شہر ہے اس کا نام ہے گوالیر یہ بھی دوستو کہ ہمارے دیش کے کامی پرانا شہر ہے اور یہاں مکتہ پردیش میں پجرود ہے اور یہاں پہ بہت سارے فائر لیپ سینچوریز ہیں اور کافی پرانی جگہ ہیں اور کافی پرانی جگہ ہیں اور بہت سارے مدین ہیں جگہ پی تو ابھی تیسرے شہر میں آباد پر گئے جس کا نام ہے اس کا نام ہے تھنجیود اور اس کو پرانے زمانے میں دوستو تھنجور مانت کہا جاتا تھا اور یہ چولاس جو ہمارے پرانے شاسد ہوتے ہیں تو جہاں فرانے شاہر وہ کمی جمعہ پہلے ہیں اور ساؤھنگیا کا مطلب ہے دوستو کی چاولہوں کی بہت زیادہ کیتری یہاں پر ہوتی ہے جتنا بھی ساؤھنگیا جو ملتا ہے وہ زیادہ ہاں سے تنجور صحیح رہی آلتا ہے تو اب میں اگلے شہر کی بات لکھنے دوستو جس کا نام ہے پشکر تو یہ پشکر شہر ہے دوستو بحیم بھڑھ مبادی ہے بھڑھ مبادی بھڑھ معدل ہے دوستو اور یہ پشکر دوستو یہ سروور لیک پہ اس کے کنارے پہ موجود ہے اگر ایک اور پتہ آپ آتا ہوں پشکر پہرہویں تو یہاں پہ پشکر ملہ ہوتا ہے جو کے ساتھ میں چلتا ہے اور یہ ایک طرح کہ دوستو اونٹوں کا ملہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے اونٹ بھاگ لیتے ہیں اور پالیٹ ہوتے وہ بھاگ لیتے ہیں تو اس ملے کو دیکھنے کے لیے پوری ترتیاں سنوڈ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ کافی مشہور ملہ ہوتا ہے پشکر ملہ جو کہ اس شہر کے نام پہ مشہور ہے اور اب انگلے شہر کے آپ سے بات بکھا دوستو کولم شہر اب یہ جو کولم شہر ہے نا یہ بیسٹیگلی دوستو مشہور ہے ڈیپڈار کے لیے بزنس کے لیے کیونکہ جو پرانے لوگ جیسے پرشنس اربس اور رومنس کے لیے ہیں اور چائنیس لوگ وہ یہاں سے پار کیا کرتے ہیں اس شہر سے دوستو کولم سے ہوتا ہے تو یہ ایک طرح ہے کہ وہ پارے کچھ جگہ ہو کرتے ہیں تو یہ کافی پرانی ہو رہے ہیں دوستو اور اس کو ایک فیلون بھی کہہ رہا تھا تو پرانے اس باتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز بڑی مشہور ہے دوستو جس کو جٹائیوز اور سینٹر کہتے ہیں جٹائیوز اور سینٹر کا مطلب ہے دوستو آپ کو یہ جٹائیو بھنوان کے بارے میں پتا ہوگا جن کرمائن کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ان کا یہاں بہت بڑا ہے جٹائیوز اور سینٹر ہے جس کو دیکھنے کیلئے بزاروں لوگ چاہتے ہیں اب اگلے شہر کے آپ سے بات کر دوستو اس کا نام ہے بدودرہ گزرات میں اب اس کو پرانے زمانے میں دوستو پرودہ کہا جاتا تھا لیکن اب اس کو بدودرہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک مانا جاتا ہے کہ یہ کائک وارڈ فیمتے ہو گرتی تھی جہاں پہ راج کیا ہے ایٹی وان ایٹی سے یہ شہر موجود ہے بنا ہوا ہے اب جو آخری شہر جس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اس کا نام ہے کولکادہ کولکا اب دوستو پرانیا شہر ہے اور یہ بے آپ کو بتا ہے کہ اس میں کولکا کی راشتہ نہیں ہے جی اور یہ ہمارے دیشوں کی چار میترو پلٹر سیٹی ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی میٹotechnک وارڈی سٹی ہمارے دیش کی اور اس کو تjekوشی کو جوہی بھی کہا جاتا continues اور یہاں بھی یہ شہر دوستو یہ ترکہ پوجہ کے لئے مشہور ہے بلکہ کافی ہزاروں سالوں سے یہاں پر ترکہ پوجہ ہوتی آتی ہے اور جس کو دیکھنے کے لئے بھی ہزاروں لوگ دوستو کال قطع جاتے ہیں دوستو تو یہ تو آج بات ہوئی سات ایسی قراط شہروں کے بارے میں جن کی بھارت میں موجود ہیں اور یہ ہزاروں سالوں سے یہ شہر موجود ہے اور ان کے جو کلچر ہے ہریٹیج ہے وہ بھی موجود ہے تو اگر کبھی آپ کو موقع ملی ہو تو یہ شہر ہو کر آئیے گا یہ شہر ہمارے بھارت کی سپس اور کچھت کی چاہت کی ایک چاہت کی کرسطت پر دیا دوستو تو آپ کو میری یہ ویڈو کیسے لگی دوستو اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیے اور شیئر کر لیے اور اس کو اور کمینٹ کر کے لیے گا میرے چینل کو بھی آپ کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو میری اور ایسی ویڈوز دیکھنے ہیں کیسے بارے بھارت کے بارے میں ایسی انٹرسنگ ویڈوز آپ کو دیکھنے ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے